ملکم بیک ناظرین ملاتی ہیں جو نظیم صاحب نے کہا بجے ان سے اتفاق ہے کہ حکومت کو ڈیلیور کرنا ہوگا یہ جو بات ہے کہ کہتے رہے ہیں کہ جنرل مشرف کی حکومت نے کیا فلان حکومت نے کیا اب تو وقت آگیا ہے کہ خود یہ حکومت اپنے حساب سے کھڑی ہو لیکن اگر آپ ہمچارتی اس پروگرام میں لوگوں کا جو رد عمل ہے جو لوگوں کا رییکشن اس پر تھوڑا فوکس کریں کیا پاکستان ہر ملک سے منفرد ہے کہ یہاں حالات ایسے پیدا بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بھی فورچنٹلی کوئی اس طرح کی افتار کر کے کہ یہ حکومت بٹھا نہیں ہو ایسا نہیں ہوتی یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں جہاں جہاں کسی نے کسی نے حد تک جمہوریت ہے وہاں تحریکیں تو چلتی ہیں وہ باہر آتے رہتے ہیں لیکن بیلٹ سے تبدیلیں آتی ہیں ہمارے ہاں تحریکیں اس طرح کی اس وقت تو اٹھی ہی جب بیلٹ کے ذریعے کوئی تبدیلی کے امکان نہیں تھا لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حکومتیں یہ سمجھ کے غافل ہو جائیں کہ چونکہ اس طرح کے اپرائز نہیں ہو رہے اس لیے جو عوام عوام کے مسائل ہیں وہ ویٹ کر سکتے ہیں مثل یہ لوڈ شیڈنگ ہے یا مثلا بے روزگاری ہے انرجی کا کرائیسس ہے پانی کا کرائیسس ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو فوری طور پر انڈریس کرنا ہے عوام کو کسی نے کیا ریلیف دینا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن پھر میں اس پر فاپس جاؤں گی پاکستان کی تاریخ میں حقوق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے جب جس طرح زیادتی ہوئی سخت زیادتی کی جنرل مشرف نے چیف جسٹس کے ساتھ اور ا ایک ارپٹ کی سیچویشن اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں لوگوں کی روز مرہ کی جو تکالیف ہیں جو کہ ہم برابر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں رعوف کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے پروگرامز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہی بڑھتی چلی جاری ہیں لیکن اس سے کچھ ارپشن نہیں ہوتی دیکھیں ایک تو عوامی رد عمل جو ہے اور اس کی جو فرسٹریشن ہے یا اس کی جو زندگیوں میں مشکل ہے اس کا لازمی ہمیں ultimate result یہ دراغ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اٹھیں اور جا کر اگلے دن پرائیم وہ رکھتے تھے وہ نہیں آرہا یہ ایک بنیادی سوال جو ہے آپ کا وہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے زندگیوں میں بہت مشکل ہے آج بھی کوئی دن میں کوئی چھے بندے صرف اس لئے کال کر رہے ہیں ورچولی انہوں نے کال کیا کہ ہم رات کو چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے صبح اٹھ کے بچے کو سکول نہیں چھوڑنے جا سکتے دفتر سے لیٹ ہو جاتے ہم کیسے زندگی گزاریں گے یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کا ہر شہری پوچھ رہا ہے اور اس کی اوپر حکومت کو جو نہیں کر پا رہی دوسرا آپ کا ایک پوائنٹ تھا کہ کیا میڈیا جو رکھ نے بھی ذکر کیا کہ وہ کتھارسز ہو جاتا ہے ان پروگرام کے ذریعے تو شاید لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے اسی میڈیا کے اوپر سب سے بڑا الیگیشن تھا کہ چیف جسٹس کے مومنٹ پہ اس نے لوگوں کو موبلائز کرنے میں ایک کیٹلیسٹ کا رول ادا کیا ہے اب چیف جسٹس والا بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے پاکستان میں جتنے لانگ مارچ ہیں یا جتنی مومنٹس ہیں کسی نہ کسی سٹیج کی اوپر کسی جنسی کا اسٹیبلشمنٹ کا بڑا واضح رول نظر آتا تھا اب اس وقت چیف آرمی سٹاف پریزیڈن تھے جن کے خلاف موو چل لی تھی تو کونسی جنسی تھی جو چیف جسٹس کو سپورٹ کر کے لوگوں کو باہر نکال لی تھی اگر تھی تو میرے خیال میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ نے ہی چیف کے خلاف لوگ کو باہر نا رہی ہو وہ پاکستان میں ہوا بھی کامیاب بھی ہو گیا اور چیف جسٹس بھی رسٹور ہو گیا وہ کسی کو پسند ہے یا نہ لیکن لوگوں نے ایک فریسٹریشن تین آپ صندیدگی تھی جنرل مشرف کے خلاف اس کا بھی ردعمل تھا اور اس ایکشن کے خلاف بھی اپنا ریکھن شوف کیا اب اس مہنگائی والے مسئلے پہ بھوک والے مسئلے پہ لائنڈ آرڈر کے مسئلے پہ اس پہ لوگ باہر کتنا قوت کے ساتھ نکلتے ہیں یہ میرے خیال میں آنے والی چین مہینوں میں واضح ہوگا میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں روف نہیں نکلیں گے لوگ اس پہ یہ ہماری کچھ ایسی یا پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں حق جو کہ اپنی ذات سے اس کا تعلق ایسے نہ ہو مطلب اگر تاریخ اب اب نہیں دیکھیں تو ایک آئیڈیل کے لیے ایک قانون کی والا دستی کے لیے جو ہم نے دیکھا دوہزار ساتھ میں اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں زلفکار علی بھٹو کا نام ہے ایک وہ لے کے چلے ہیں تو بس چلتے ہی جا رہے ہیں لیکن میں پھر واپس اسی پہ آوں گی کہ یہاں کوئی نہ سمجھے اور ہم یہ ایڈوکیٹ بھی نہیں کرے لیکن میں کہہ رہی ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان ایشیوز پہ لوگ اس طرح سے نکلیں گے باہر اس میں دو چیزیں میرا خیال جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایک تو آپ کا پاکستان کا سٹرکچر ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ سب کانٹینینٹ کو اوورال میں بات کر رہا ہوں اس کا موڈ مزاج ویلنٹ نہیں ہے اس سے ہسٹری سے دیکھ لیں ہمیشہ ہندوستان پر اٹیکس ہوئے ہیں یہ یونیٹ ہندوستان پر بعد میں ہم ان سے حالات ملک لے کا ہے انہوں نے کبھی اٹیک کسی پہ نہیں کہ بائی نیچر یہ جو اس خطے کا بند ہے انڈا سیویلیزیشن کا ہو یا ان کے انڈین سائی اور دوسری جو سیویلیزیشن ہے وہ ویلنٹ نہیں ہے بائی نیچر نمبر ون دوسرا ہماری اگریرین سوسیٹی ہے ایگری کلچر سے آپ کے سیمٹی پرسینٹ آپ کے لوگ رولر اس ایریز میں رہتے ہیں ان کو تین ٹائم کا دو ٹائم کا پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیں گے چٹنی کے ساتھ کھا لیں گے وہ کچھ نہ کچھ اپنا گزارہ چلا رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی انہوں نے پاکستان کی پوری انشور کی ہوئی ہے جیسے تین سے بھی ہے اتنے تمام تر ان کے ایڈوار سہلات میں روف روف لیکن اربن ایریز پر فوکس کرنا ہے جو آپ مومنٹ کی بات کر رہے ہیں اربن کہا رہا ہوں کہ سیمٹی پرسینٹ کو تو آپ ایک طرف کر دیں ان کا ان ایشو سے نہ کبھی ہم نے ان سے اپینین لیے نہ کبھی وہ میٹر کرتے ہیں ہمارے لیے جو ہمارے اربن سینٹر ہیں وہ بھی تین ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اربن سینٹر لوگ کہتے ہیں تین ہیں یا چار ہیں کہ آپ کا اسلام آباد بھی نہیں رہا اس طریقے کا کہ یہاں پہ لوگ نکلیں سڑکوں آپ کا لاہور کراچی یا دوسرے کوئی شہر ہیں وہ آپ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگوں کی آپ نے کہا کہ ان میں یک دم کیوں چینج آتی ہے کہ تین چار عدوار آتے ہیں لوگ سڑک پہ آتے ہیں اب یہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کی بات کی اس کے پیچھے تھوڑے سی لوگوں کی ایک اور ہسٹری کھڑی ہوئی کہ چیف جسٹس کے ساتھ کیوں مل گئے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس ملک میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو جنہ مشرف کو ڈیفائے کرے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے نواز شریف صاحب کی وجہ سے کہ وہ ان کو جیل کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے لوگوں کی تھوڑی منٹیلٹی دیکھیں شباہ شریف صاحب بھائے وہ بھی چلے گئے جوڈی شریف تھی وہ ان کے جا کے قدموں میں بیٹھ کی میڈیا تھا آپ یہ تیرہ اکتوبر کے بعد کیا خبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں اکراس تا بورڈ اے کی ہیلنگ تھی ہیل دا سیزر انہوں نے سیزر کو ویلکم کیا تھا سب نے لوگ انہیں کسی سٹیج پر فیل کیا ہے ان کو پی ایم ایل کیوں کہ پولیٹیشن تھے وہ جا کے سارے ان کے ساتھ مل گئے لوگ انہیں فیل کی کہ ہمیں کون یہاں پر ابزینٹ کرے گا لیڈر پاکستان سے بہر چلے گئے جو مقامی لیڈریشپ ہے وہ مل چکی ہے میڈیا اس کے ساتھ مل چکا ہے جوڈیشری مل چکی ہے یہ تو جو چینجز ہیں یہ دو ہزار ساتھ کے بعد کی چینجز ہیں میڈیا ہسٹائل ہوا ہے یا پبلک کو میرا خیال ہے چیف جسٹس کی شکل میں ایک ایسا شخص نظر آیا ہے جس نے اس کو نو کی ہے دیفائی کی ہے تو سوال تو میں یہی اٹھا رہی ہوں کہ پاکستان کا یہ جو خطہ ہے اس میں دیفائینس سٹرگل ریزیسٹنس تو ہے لیکن اس خطے میں وائلنس بھی نہیں ہے اور اس طرح کی جو سوشو ایکنومک ایشوز ہیں اس پہ نہیں اٹھتے لوگ یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے میں تھوڑی سی ہماری ہسٹری دیکھ لینا بڑی صغیر کی آزادی ملی جو سٹرگل تھی آزادی کی وہ کانسٹیوشنل طریقوں سے ہوئی سیاسی طریقوں سے ہوئی قائد اعظم محمد علی جنہ لیاقت علی خان یا دوسرے جو کرنٹس تھے آزادی کہ باچہ خان سوروردی جیم سید وغیرہ سب نے کانسٹیوشنل راستے اختیار کیے اور ملک کو آزاد کرایا تو ایک تو یہ پوری پوری بیک گراؤنڈ جس کا یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کمپیریزن بسل کرگزستان کی جب ہم بات کرتے ہیں کرگزستان چھوڑا سا ملک ہے جس میں بشکک پر کبزہ کرنے پوری ملک پر آپ نے کبزہ کر لیا جیسے افغانستان میں ہوتا رہا ہے جس نے کابل پکڑا اس نے افغانستان کو پکڑ لیا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے بڑا ملک ہے اس میں مختلف آرابن سینٹرز ہیں اتنے نہیں ہوں گے شاید اندوستان میں ہیں لیکن کافی بڑا ملک ہے سنٹرلیشیا سے اگر کمپیر کیا جائے ایسا آسان نہیں ہے کہ چند لوگ آکے ادارہ حکومت پر کبزہ کر کے کرنے کے ہم نے ملک لے دیا ہے یہاں ادارے ہیں مملکت کے سطح پر بھی تنظیمیں ہیں اور سماچی سطح پر بھی تنظیمیں ہیں پھر میڈیا ہے ہمارا پھر سیاسی پارٹیاں ہیں بار اسوسییشنز ہیں اور دوسری بہت ساری تنظیمیں ہیں ندیم سب کچھ پھر ایک پولیٹیکل بات جو ہے فریزیم خٹک صاحب کر رہے ہیں تو پھر یہ بات ہوئی کہ جہاں مہنگائی ہے جہاں غربت ہے جہاں فلاس ہے وہ چیزیں ادھر لوگوں کو متحرک نہیں کرتی کردستان میں فیکٹر آر تھے وہاں پہ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں وہاں پہ وہ مناس ایت بیس دیا جانا بھی ایک ایشو تھا وہاں پہ امریکن سپورٹ بھی ایشو تھا جس کے خلاف روس بھی جو نئے اپوزیشن پارٹی ہے اس کو یقینل سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوگا ریجنل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں یوگرز کی ایک ریزنیبل پرسنٹیج جو ہے وہ وہاں بستی ہے ندیم پاکستان میں ہم جو بات کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب لوگ اس حد تک یا وہ 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 یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہاں بھوک کے آتوں بچے بھی مر رہے ہیں اور ان کے والدین بھی خودکوشی کر رہے ہیں لیکن وہ سڑک پہ آکے مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ انڈسٹری بد ہے جو تین شفٹ پہ کام کرتی تھی وہ ایک شفٹ پہ آگئی ہے یہاں سے تھوڑی دور پندرہ منٹ کی ڈرائیو پشاور موڈ آپ چلے جائیں جس ڈلی ویج ورکر کو صبح جاب نہیں ملتی دس یارہ بجے تک وہ اپنے بریش یا وہ دوسرے وہ کدالے مغیرہ اٹھا کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے شام کو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے شام کو وہ روٹی اپنی کھانے کے لیے جو اسے دس پندرہ روپے تو چاہیئے دو روٹیاں اس کے بغیر نہیں آتی وہ ہاتھ پھلانا پڑتا ہے اس کو وہ شخص بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں وہ شخص مظاہرہ کیوں نہیں کرتا ناظرین ہزاروں کی تعداد میں شاید زیادہ ہیں جو ندیم جن کی بات کریں لیکن ان کو کوئی ریپریزنٹ نہیں کرتا وہ کوئی فورس بن کے نہیں نکھنتے اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیوں سیاستدان اور حکمران کوئی زیادہ سیریسلی ان چیزوں پر فوکس کریں ایک بلیک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں